انڈیا نیوز جن کی بات اپینین پول دیکھ رہے ہیں آپ اور جسٹیز کا آپ کو انتظار تھا پشم منگال میں کسے کتنی سیٹ ملنے جارہی ہے سیٹ کی کے ذریعہ آپ یہ جان جائیں گے کہ پشم منگال میں اگلی سرکار کس کی بننے جارہی ہے کیا محمد عبانر جی کے سرکار ایک بار پھر سے بنے گی یا بھارتی جنتہ پارٹی بازی مارنے والی ہے لیکن ابھی تک انڈیا نیوز جن کی بات نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا ہے اسے ایک بار قویق راپ اپ کر دیتے ہیں روحیت کیا پھگز رہنے والی ہیں تو دیکھئے بی جے پی ایک سو پچاس سے ایک سو پاسٹ سیٹ ٹی ایم سی ایک سو چوتیس سے ایک سو اٹھارہ سیٹوں کا انمان اور مہا جوت کو ووٹ پرسنٹیج تو سیون پوائنٹ فائیو تھا ردیف لیکن سیٹوں میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہوں یہ میں جاتا ہوں کہ یہ چیز میں ہوگی یہ تھوڑا سا اس میں چینج ہے یہ مہا جوت کو جو سیٹے ہیں اگر آپ اس میں کریں گے یہ تھوڑا سا چینج اس میں کیا جائے پھر ٹیم کو بولا چاہتا ہوں جو مہا جوت کی جو سیٹے ہیں مہا جوت اگر آپ کریں گے وہ ابھی آئے گا نمبر یہ مہا جوت کی سیٹوں کا نمبر آئے گا آپ اس کو دس سے سیٹ مل رہی ہے پر بڑی بات کیا ہے دوستو بڑی بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں جو بی جے پی نے رائز کی تھی جو بی جے پی نے اٹھارہ سیٹے لوگ سبہ میں لائی تھی دو ہزار سولہ میں جو پارٹی کہیں نہیں تھی دو ہزار انیس میں ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ کم اٹھارہ سے پر تیس کے بیچ میں آتی ہے سیٹ اور ایٹین سیٹس آئی اس وقت گراؤنڈ پہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بی جے پی نورٹ آف بینگول کو سویپ کر رہی ہے جو ویسٹ والے ریجن کے اندر لیڈ کر رہی ہے نورٹ 24 پرگناز ہے وہاں مٹواز میجورٹی ادھر جا رہے ہیں وہاں پہ بی جے پی سٹرونگ ہے اور جو ساؤ 24 پرگناز کا ایریا ہے جو ٹی ایم سی کا گڑھ ہے اس گڑھ کے اندر ٹی ایم سی کافی آگے ہے پر وہاں پہ بھی بی جے پی کا مائنر ڈینٹ ہے تو بی جے پی جو اپنے سٹرونگ ہولٹس ہیں ان کو مینٹین کر پاری ہے پر دو بڑی ڈسٹرک دوستو جو اس بار سونگ ڈسٹرکس ہیں وہ ہے بیر بوم کی ڈسٹرک اور ساتھ میں بیر بوم کے ساتھ میں میدنیپور کی ڈسٹرک میدنیپور میں اراؤنڈ 34 35 سیٹس آتی ہیں جو پچھلی بار 70 پرسنٹ سے زیادہ even دیورنگ لوگ سبا وہ شفٹ ہوئی تھی ٹی ایم سی کی طرف یہاں پہ شویندو عدکاری کے بعد میں یہاں پہ بی جے پی کے میجورٹی جو نیتا ہے آنے کے بعد میں یہاں پہ بی جے پی کافی رائز کری ہے بیر بوم کے اندر جہاں ایک طرفہ ٹی ایم سی ہے وہاں پہ کئی سیٹے شوری بولپور نون لور کامکار یہ سب کے اندر بی جے پی کا رائز دیکھنے کو مل رہا ہے کلکتہ کے اندر ابھی بھی ٹی ایم سی ڈومینیٹ کر رہی ہے تو نورت کو سویپ کرنے کے کاران جنگل مہل میں ڈومینیٹ کرنے کے کاران اور میدنی پور کی سیٹ کے اندر میدنی پور کے ڈسٹرک میں سرج کرنے کاران بی جے پی یہاں میجورٹی سے آگے ہے تو ہمارے اوپینین پول کے حساب سے جو چالیس ہزار کے سیمپل سائز سے کیا گیا ہے اس کے حساب سے بی جے پی بنگال کے اندر پہلی بار سرکار بنا رہی ہے اور ہم آپ کو سیٹ وائز اور فیز وائز بھی بتا سکتے ہیں میں اب اس کے واضح آؤں گا میں بھلے وہ پتاشپور کی سیٹ ہو کانتی اتر ہو بھگبانپور ہو کھیجوری ہو کانتی دکشت ہو ہمارے پاس ہر سیٹ کے ڈیٹیل ہیں دوستو میرے ساتھ تب سے پہلے ریاکشن لینے کے لیے ٹی ایم سی چوٹی پر بی جے پی سے بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کافی بڑے پروکھر رکھتا ہے ہمارے ساتھ گورب بھاٹیا جڑ رہا ہے گورب بھاٹیا جی اگر آپ سن پا رہے ہیں ہمارے اوپینین پول کے حساب سے بنگار کے اندر بی جے پی کی سرکار بن رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ جو ہے نورت اور ویسٹ کے ریجن کے اندر آپ نورت میں سویپ کر رہے ہیں جنگل میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں آپ کا پہلا رسپونس گورب بھاٹیا جی ساتھ گورب بھاٹیا جنگل میں بھی یہ تک سے سامنے آ رہا ہے ہی بھارتی سلطہ پارٹی سچے بڑی پارٹی ہے ہمارے بھردش کی حصہ جس طرح سے پچھر بھرگنگل میں چارہ کر رہے ہیں آج شریعہ مچھا جی بھی وہاں تھے پاک شریڈر بھی وہاں گئے ہیں راج کردی نڈہ جی ہمارے بھردش کی حصہ جاتے ہیں اور ممتہ دار جی ننگل سے بھی ہاں گئی ہیں ہمارے سرکار ہماری بن رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے ہم نے کہا سونار بانگلہ رہاں نے ملائے ہم نے در کے مارے اپنی بھوانی پڑ کی سیٹھ چھوڑ کے نمدگرام سے لڑنے کا فیصلہ کیا وہاں کی محلہ چاہتی ہیں کہ ان کو ان کا سمان ملے کسان جاتے سمان ملے پردادان منطری کی جو روک کیجئی ہے عام جنتہ چاہتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو سمپردائک راجی نتی کی میں مسلمانوں کو دودھ دینے والی گائے مانتی ہوں میں ان کی دلتی بھی لے لوں گی اس کا ہم دونا چاہیے بانت نرسکستہ وہاں دکھنی چاہیے سمان سے ہندو سکھ اس لے مسائی سب رہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور اسی لئے سونار بانگلہ ہمیں بنانا ہے اور دو مائی ہمتہ بینر جی گئی یہ آپ لکھوا لیجئے دو مائی ہمتہ بینر جی گئی گوہرہ باٹیا جی میں میرے ساب سے روید بڑی ہیڈ لائن میرے پول کی اور ہمارے جن کی بات کے پول کی جو جنتہ نے ہم کو بتایا ہے آپ نارمونے کی چولچے جب ہم نے بنگال کی جنتہ سے بولا تو ان نے بولا ان کے من کے اندر ہمارے اوپن انڈین پول کے حساب سے مارچ بیس تک روید ممتاب اینر جی ٹریل کر رہی ہے بی جے پی جو ہے وہ میجورٹی مارک کروس کر رہی ہے پہلی بار بنگال کے اندر سرکار بنا سکتی ہے میں نندی گرام کے سیٹ کے بھی ڈیٹیل بتاؤں گا پر میرے ترینمول کے مطر جو ہیں وہ مجھ سے ابھی ناراض ہوں گے وہ کہیں گے غلط ہے گوہرہ باٹیا جی کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ٹی ایم سی کے ہمارے مطر میں یہ میں سبھی بی جے پی کے مطروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ آج ہم لوگ سونار بانگلا بنائیں گے سونے کا بنگال بنائیں گے پیچھلے دنوں کینڈری پریٹن منزی پریلات سنگی پٹیل اتر بنگال میں چناؤ پرشار اگر آپ بات کریں گے زیادہ اچھا ہوگا اپنین پول میں ممتاب ارجی ٹریل کر رہی ہے اور الٹا کھیلا ہو گیا ہے پریبورتان ہو گیا ہے اس پر بات کیجئے آپ باجپا کو جتنے پرشیشن بوٹ آپ نے دکھائے ہیں وہ کم سے کم پندر پرشیشن بوٹ آپ نے زیادہ دکھائے ہیں شر بڑی خبر پر نہ آتا ہوں آپ دفلیکٹ پر کریے میرے ساب سے روئیت برک بیکنگ نیوز ہمارے اپنین پول کے حساب سے بی جے پی بنگال کے اندر آج کی تاریخ میں بانگال میں بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے مطلب پہلی بار ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد میں روئیت ممتہ بینر جی جو ہے وہ ہار رہی ہے بانگال آج آف رائٹ لاو آج آف مارٹ بی ہمارے اپنین پول کے حساب سے ممتہ جی اس بات تیسری بات یہ بہت بڑی بات ہے جنتہ جو ہم کو بتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے مجھے لگتے بانگال میں بی جے پی سرکار بنا رہی ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ہیڈ لائن ہے موڈی کا ماسٹر سروک چل گیا آمی شاہ کی رم نیتی چل گئی آمی شاہ کی سٹراتجی چل گئی کٹ منی ممتہ بانگال جی کو لے ڈوبنے والا ہے اب شیک بانگال جی یعنی یہ جو پی سی اور بھائی پو والا چکر تھا یہ بھی ممتہ بانگال جی کے لیے نقصان کرنے والا ہے ممتہ بانگال جی نے چنڈی پاٹ کیا کام نہیں آئے گا ممتہ بانگال جی نے کلمہ پڑھا کام نہیں آئے گا اور ہاں پڑھی بات یہ ہے کہ مہاجوت کے کام پھرپورا شریف بھی نہیں آیا پردی بھنڈاری پھرپورا شریف فیل اب آپ سکردی کی فیل گورب بھائٹیا جی یہ بھی ایک سوال آ رہا ہے یہ کئی لوگ پوچھ رہے ہیں بھی میں کو بالکل رسپونس آیا کہ اگر بی جے پی پی پہلی بار بانگال کے اندر اگر سرکار بنا رہی ہے گورب بھائٹیا جی تو پھر مکش منتری کون ہوگا یہ سوال سب کے مندلے ہے تو آپ اتنا کونفیڈنٹ ہے گورب بھائٹیا جی تو آپ بتا دیجئے مکش منتری کون ہوگا گورب جی اور تینمول کے مطر جو ہے مارے ہیں وہ آپ سے بلکل کچھ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کو پیچھے اٹھائے جا رہے ہیں گورب جی دیکھئے پردیب میں ایک بات کہوں گا کھیلا ہوگے کھیلا ہوگے کر رہے تھے دو مائی کو ممتہ بینر جی اکیلا ہوگے اکیلا ہوگے دیکھئے گا اور آپ نے ایک بات کہی کہ ہماری سرکار بن سکتی ہے پردیب کی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بن سکتی ہے نہیں بنے گی اس کی وجہ بلکل پشت ہے اس کی وجہ ہے ناریندر موڈی جی جس طرح سے وکاس کی دھارہ بہا رہے ہیں اور پچھن بنگال میں جب وہ دھارہ آتی ہے تو چاہے کووڈ کے ویکسن ہو چاہے وہ سردان منتری کسان سمبانے جی یوج نہ ہو اس کا لاغو نہ ہونا کیوں پچھن بنگال کی جنتہ کو آپ ونچت رکھنا چاہتے ہیں وکاس سے اسی لئے وکاس کے لئے ووٹ کریں گے اور جہاں تک چہرے کی بات آپ نے کہی اتر پردیش یاد کریے ہم لوگوں نے چونال لڑا اور چونال لڑنے کے بعد اتحاسک جیت ہوئی اور ایک جشستی مکہ منتری اتر پردیش کو ہم نے دیا لوگیا جتنا جی اسی طرح سے پچھن بنگال میں بھی ہمارے پاس بہت کرسوے پرائین لیڈر ہیں اور ہم بہت اچھا مکہ منتری پچھن بنگال کو دیں گے ہماری جو پارٹی ہے اس میں ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ کو پالن کر کے جیسا سری عمیشہ جی نے کہا بنگال کا درد پتر یا پتی ہی کہ ممتہ بنے کا بھارتی جنتہ ہے گورب جی گورب جی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے بی جے پی کے آنے کی بجے آگے آنے کی بجے کیا ہے کیا یہ یہ لیپٹ اور کانگریس کا جو گڑ بندن ہے اس کا کم ووٹ شیئر وہ آپ کو ووٹ شیئر مل رہا ہے کیونکہ ممتہ بنے جی کا ووٹ شیئر میں دیکھوں تو وہ ووٹ شیئر تو اٹلیس انٹیک نظر آ رہا ہے سیٹے گھٹ رہی ہیں لیکن ووٹ شیئر میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا آج کی جو جنتہ ہے بھارتی ناغرک ہو یا پچھم منگال کی ہو چاہے اسم کی ہو چاہے کسی بھی پردیش کی ہو وہ نیتی چاہتی ہے نیتا چاہتی ہے اور نیت ٹھیک چاہتی ہے اب آپ مجھے بتائیے پچھم منگال میں لیفٹ اور کانگریس اور خورفورہ شریف یہ ایک ساتھ ہیں اور کانگریس ایک دوسرے کے خلاف ہیں ممتہ بینرڈ جی کبھی ہاتھ اٹھا رہی تھی کانگریس کے ساتھ بھی کھڑی دکھیئے منچوں میں اور آج جو ہے یہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط راجدیتی کرتے ہیں اسی لیے پشت راجدیتی ہونی چاہیے نیتیوں کی راجدیتی ہونی چاہیے یہ ہی ہماری سپلتا کی کونجی ہے اور ممتہ بینرڈ جی نے جس طرح کا تشتی کرن کیا ہے کہ مندر کے پجائی کو تو میں بتا نہیں دوں گی لیکن مسجد میں مولانا کو دوں گی اس سے جنتا اب اوب چکی ہے سبھی ناغرک ایک دوسرے کے گلے لگ کے سوہار سے جینا چاہتے ہیں جو ممتہ بینرڈیتی کے راج میں سمبب نہیں گورب جی بلکل میں چاہتا ہوں درشکوک اور ریجو دتا جی کے پاس آوں گا تنمول کانگریس کے سپوکس پرسن ہے بہت ہی زیادہ پرکھر اوب سے بولتے ہیں وہ گورب آرڈیتی سے اگری نہیں کریں گے پر درشکوکو بتانا چاہتا ہوں یہ میجر ڈینٹ کہاں سے ہو رہا ہے دوستو اگر میں بات کروں تو نورت بینگول پرائیم منسٹر نرینڈرموڈی نے کہا تھا کھیلا شیش اور ممتہ بینرڈی جو بھی چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کھیلا ہو بے تو کیوں بی جی پی ایج پہ ہو رہی ہے اس کے قارن یہ آپ سمجھئے کہ نورت بینگول کے اندر جو میجورٹی سیٹس ہیں وہ بی جی پی کی طرف جا رہی ہے اگر آپ تنمول کے مہنی پیسٹوں میں بھی دیکھیں گے تو میجر پرامیسل نورت بینگول کو نہیں ہے کئی لوگ مجھے کر رہے ہیں کہ آپ ننڈی گرام بتائیے ننڈی گرام بتائیے میں بتا رہا ہوں ننڈی گرام بتاؤں گا بہت جلد بتاؤں گا جو پورولیا کا علاقہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ بی جی پی کی طرف جا رہا ہے باکورا کا ہے وہ بھی زیادہ بی جی پی کی طرف جا رہا ہے بیر بوم جو صرف سیٹس پہلے ٹی ایم سی جیتی تھی وہاں بی جی پی کا سرج ہے میدنی پور کی بات کری جائے گی تو وہاں پہ سب سے بڑا سوئنگ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں بی جی پی 15% سیٹس ہوا کرتی تھی ابھی زمین کی ہم کو حقیقت یہ بتا رہی ہے بیرک شراظتر جی کی اٹلیس 50-60% سیٹس پہ ڈینٹ ہو سکتا ہے مجھے بتا ہے ریجو دتنا جی تو یہ ہاتھیں ہو رہا ہے آپ کلکتہ بھی بھی ڈومینٹ کر رہے ہیں گھوڑا بھاڈیا جی نے ابھی کہا ہے کہ کھیلہ شیش ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے ریجو دتنا ٹی ایم سی ایک اور بڑی خبر بہت بڑی خبر اپینین پول کا ایک بڑا انمان انڈیا نیوز جن کی بات اپینین پول میں ننڈگرام سے چناؤ ہار سکتی ممتہ بنا جی یعنی شبیندو ادھکاری ایک زمانے کے ان کے سپہ سلا شبیندو ادھکاری سے پیچھے ممتہ بنا جی ننڈگرام پر سبی کی نظریں ٹھکی ہیں وہی ننڈگرام جہاں پر چندی پارٹ کیا گیا وہی ننڈگرام جہاں پر ویلچئر کا استعمال کیا گیا وہی ننڈگرام جہاں پر ممتہ بنا جی نے یہ کہا کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا وہی نندگرام جسے لے کر کے ٹی ایم سی والے ابھی چند دنوں پہلے چناؤ آئے ہو گئی یہ کہا کہ شبیندو ادیکاری کئی ایسے آساماجیک اور آراجک تتوں کو لے کر کے نندگرام کے اندر چلے آئے ہیں نندگرام ایک ایسا political indicator ہے سنگور دیکھئے سنگور اور نندگرام دو سیٹے ایسی ہیں جو کرانتی جو کرانتی کی سیٹے کہی جاتی ہیں سنگور اور نندگرام دو سیٹے ایسی ہیں جہاں سے محمطہ بنجی کا راجنیتک استطور پوری طرح سے گراب بڑھا ہے آپ سے دس سال پہلے سنگور نندگرام آندولن کی وجہ سے ہی ٹی ایم سی آگے بڑھی سنگور نندگرام آندولن کی وجہ سے ہی چونتیس سال کے لیفٹ کے شاسن کو اٹھار پھیکا پھیکا گیا لیکن سنگور اور نندگرام میں کیا ہونے جا رہا آپ دیکھیں شانتیپور سے بی جب بڑھات یعنی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو بڑھات شانتی پور سے مل لہی ہے وہیہ بھانگر چلے جاتا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدنی پورぁ کے طرف چلے جائیں نو چوبیس پر گنا کے طرف آپ چلے جائیں پورولیا کے طرف جائیں گے بانکورا کے طرف جائیں گے جھار گراہم کی طرف جائیں گے ہر جگہ بھارتی ہے جنتہ مرد بنہ بنا ہوئی ہے نندگرام میں شبیندو ادھیکاری ممتہ بنجی سے آگے چلنا ہے ابھی تک جو انڈیا نیوز اور جن کی بات کا اوپینین پول کہتا ہے ریجو دتا کے پاس میں چلتا ہے ریجو دتا شوہندو ادھیکاری بڑا ڈنٹ ڈنڈی گرام میں دے رہے ہیں اور ٹی ایم سی کے سرکار ہیٹرک نہیں بنا پائے گی انڈیا نیوز جن کی بات کے اوپینین پول نے بتایا آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ایم سی کو نقصان کس فاکٹر کا ہو رہا ہے کٹمنی جے شریرام دروی کرن تشتی کرن کرپشن کول سکیم اب شیخ بنر جی پرشاند کشور نقصان کس چیز سے دیکھئے میں پہلے آپ کو اچھا پول دیتا چاہتا ہوں کہ اوپینین پول کا میں اجت کرتا ہوں پٹ اوپینین پول جن کا آواز نہیں ہوتا کیونکہ اگر اوپینین پول کے حساب سے جائے تو آج بیہار میں تیجس کی بات چیز پنیسٹر ہوتا تو وہ پر ٹھیک ہے لوگوں کا مت ہے پٹ اوپینین پول کے بعد باہرامپور سیٹ سے بھی اپنے نومینیشن فائل کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کی چینل کی حساب سے شبیندو اپنے نمدی کام جیت دارہ بھاٹیا یہ تو ٹی ایم سی والے ایک بریکنگیز دے رہے ہیں دارہ بھاٹیا ٹی ایم سی والوں کا یہ کہنا ہے کہ فرس فیس کے بعد شبیندو ادھیکاری ایک اور سیٹ سے نومینیشن فائل کرنے جا رہے ہیں یہ لکھے سیٹ بھی بتا گیا گرور ٹوٹا ہوا ہے ٹانگ ٹوٹی ہے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی باتیں ایسی جھوٹی جھوٹی مطلب ایسا نہ کریے اور ایک بات بالکل سپشت ہے سیٹ اپنی کس نے بدلی سوہندو ادھیکاری جی نے سیٹ نہیں بدلی سیٹ بدلی ممتہ بینر جی نے اور کیوں بدلی پچاس ہزار کا جہاں پہ مارجن ہوتا تھا وکٹری کا وہ لوگ سوا میں اسیمبلی کونسٹیٹوینسی میں تین ازار رہ گیا ممتہ بینر جی جانتی تھی اتنا دودھ نکال چکی ہے کہ اب اور دودھ ملے والا نہیں ہے اور اسی جی ڈر کے مارے وہ نمدی گرام گئی اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک نمد گئے گا پردی بھنڈاری آپ سے سکتا ہوا نمدی گرام میں نمدی گرام میں منتہ کیوں ہار رہی ہے تب نمدی گرام میں منتہ کیوں ہار رہی ہے ستر فیسادی ہندو تیس پرسنٹ مسلم ہیں وہاں پر دھرووی کرن کیا ہوا ہے دھرووی کرن کی طرح ہوا ہے پردی بھنڈاری پردی بھنڈاری بھی ہوا تو ان کو کیوں اتارنا پڑا ایلیکشن میں ریجو جی ریجو جی گورف جی آپ ہمیں ساتھ جڑے گورف جی آپ پر سمجھ دیا میں درشکوں کو نندیگرام کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نندیگرام پہ سب سے ادھا ریسپونس ہے دوستو اور نندیگرام کی بات آپ سنیے نندیگرام میں دوستو بلوک دو بلوک ہے بلوک ون ہے جہاں پر عدکتر ترنمول کانگریس لیڈ کرتی ہے سویپ کرتی ہے وہاں پہ ایک مائنر ڈین شوویندو ادھکاری بنا رہے ہیں جو دوسرا کا ایلیا ہے جو دیویپور کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر دوستو ایک طرفہ بوٹ جو ہے وہ شوویندو ادھکاری کو جا رہا ہے اور اس کا کارنڈ یہ ہے کہ لوگ جب ہم نے لوگوں سے بات کری تو لوگوں نے یہ کہا کہ شوویندو ادھکاری ہمارے گھر گھر کو جانتے تو ہاں ایک پرسنل کنیکٹ جو ہے وہ شوویندو ادھکاری کا کام کر رہا ہے تو ایز آف مارچ ٹوینٹی دوستو پاچ ہزار سے کم کی مارجن سے پاچ ہزار سے کم کی مارجن سے پرنمول کانگریس کی پرنمول کانگریس چیف منسٹر ممتہ بینر جی پیچھے چل رہی ہے بلوک ون اور بلوک تو دوسطو جو دیویپور کا علاقہ ہے جو دیویپور کا علاقہ ہے دوسطو وہاں پہ شوویندو ادھکاری کو ایک طرفہ بوٹ جو ہے وہ اپنے مل رہا ہے جو بلوک ون ہے جہاں پہ مسلم جس نے بات کری 30% جاتے ہیں وہاں کانسنٹریشن ہے ادھر مائنر ڈنگ مائنر ڈنگ نون مسلم بوٹس کے اندر وی جے پی کے شوویندو ادھکاری کر رہا ہے اسی لیے ایک کارٹے کے مقابلے کے اندر دوسطو اس کارٹے کے مقابلے کے اندر نندی گرام کے اندر کیونکہ نندی گرام میں ایک لوتا ایسا ایلیکشن ہے دوسطو جہاں میں ناکھ باتا ہے کہ سٹیٹ کے اندر اگر سیمبل ایلیکشن ہے تو نندی گرام کے اندر پرسنالیٹی ایلیکشن ہے کہ لوگ کیا شوویندو ادھکاری کو چاہتے ہیں کہ ممتہ بینر جی کو چاہتے ہیں لوگوں نے گراؤنڈ پر ہم کو یہ بتایا پرٹیکلرلی دیوی پور چندی پورن سب کے علاقوں کے اندر کہ وہاں پہ جیادہ بوٹ بی جے پی کے شوویندو ادھکاری اور بلوک ون میں ممتہ بینر جی کو جو لیڈ ہے وہ ارف نہیں ہے ان کو جتانے کے لیے تو کوئی پچاس ساٹھ ستر ہستی ازار مارجن سے ہمارے پول کے ساتھ سے شوویندو ادھکاری جیتیں گے ابھی جو مارجن ہے وہ لیس دن فائی تاؤزن ووٹ کی ہے اور یہ ہم نے بلوک بلوک لیول پر کیا ہے نندی گرام سے ایز آف مار ٹونٹی ممتہ بینر جی پیچھے یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے میرے صاحب سے میں ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ نندی گرام میں تو آپ نے مطلب بلکل گھوس گئے وہاں پر میں سوچ رہا ہوں اس پہ کہ ایک بار ایک بار شویندو ادھکاری ایک بار بات اس پہ میں کوشش کرتا ہوں شویندو ادھکاری کا فرس رسپونس لینے کے لیے